پاکستانی فوج کی ہیڈکوارٹرز میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی سروراہی میں دو روزہ دو سو پنتالیس میں کور کمانڈر کانفرنس منقید ہوئی جس میں ملکی علاقہ اور عالمی سیکیورٹی کی صورتحال پر غور کیا گیا بدگو آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق آرمی چیف نے سردوں پر کیے گئے سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کسی ممکنہ خطرے سے ہوشیار رہنے پر زور دیا افغانستان میں انسانی بوران کا ذکر کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ افغانستان میں مسلسل انسانی امداد نہ صرف افغانستان کی امن اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے برکہ علاقہ استحقان کے لیے بھی اہم ہے بیان کے مطابق آرمی چیف نے فوج میں تربیتی سرگرمیوں پر اتمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ مستقبل کی ٹکنالوجی سے لیس میدان جنگ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تربیت ضروری ہے سیالکورٹ میں رونما ہونے والے اندوناک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ انتہا پسند ناصر کے لیے کوئی ریایت نہیں ہونی چاہیے تاکہ ملک سے انتہا پسندی اور دہشتگردی کو ختم کیا جا سکے دوسری جانب آرمی چیف نے انڈین جنرل بپن راوت کی موت پر اظہار افسوس بھی کیا پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے انڈیا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت ان کی اہلی اور دیگر افراد کی تامل نادو میں ایک ہیلیکوپٹر حادثے میں موت پر تک کا اظہار کیا ہے پاکستانی فوج کی شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی اس پی آر کی ٹویٹ کے مطابق چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے جنرل بپن راوت ان کی اہلی اور دیگر افسران کی انڈیا میں ہیلیکوپٹر حادثے میں موت پر تازیت کا اظہار کیا ہے واضح رہے کہ بدھ کو انڈین ائر فورس کا ایم آئی وی فائیو ہیلیکوپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں انڈیا کے جیف آف دیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اور ان کی اہلی اور دیگر گیار افراد حلاق ہو گئے تھے انڈین ائر فورس نے بدھ کی شام اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا کہ انتہائی دکھ کے ساتھ یہ واضح ہو گیا کہ جنرل بپن راوت ان کی اہلیہ عدول کا راوت اور ہیلیکوپٹر پر موجود گیار افراد حادثے میں حلاق ہو گئے ہیں